بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کچن وچن میں بننے جا رہے ہیں برگر چکن برگر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن برگر کا سوس بنا لیتے ہیں ایک کپ لی ہے میں نے مایونیز اور اس میں ایک چائے کا چمچ لیا ہے ہم نے مسٹرڈ سوس اور دو کھانے کے چمچ ہم ڈالیں گے اس میں ہوت سوس اور دو ہی کھانے کے چمچ ہم اس میں ڈالیں گے کچپ اچھی طرح سے مکس کریں گے برگر سوس ریڈی ہو چکا ہے چکن پیٹی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ہم نے چکن کا کیمہ لیا ہے ایک کلو پیاس چوپ کیے ہیں اور ان کو پھر نچوڑ لیا ہے چاہیے 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 چ شامل ہو سکے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے کیمہ اور پھر ڈالیں گے ہم اس میں پیاس لیسن پاوڈر نمک جائے گا کھلی مرچے پھرک پاوڈر ہری مرچے اور مکھن شامل کریں گے ٹکن نے کھارا مسالہ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کی پیٹی بنائیں گے ہم نے چار پیٹیز بنا لیئے اور اس کو فرائے کریں گے اور باقی مسالہ بچ گئے اس کی ہم پیٹیز بنا کے فریزر کر دیں گے اور جب ضرورت ہوگی اس کو فرائے کریں گے اور برگر تیار کر لیں گے تو آئیے پیٹی فرائے کرتے ہیں آئیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے پیٹی درمیانی آنچ پہ ہم اس کو فرائے کریں گے بہت تیز آنچ پہ ہی کریں گے جب تک باقی پیٹیز ہماری فرائے ہو رہی ہیں تب تک میں نے ایک توا لے لیا اور اس کو ہلکا سا آئل سے گریز کر لیا تاکہ ہم بند کو تھوڑا سا گرم کر لیں چلے جی اب فل برگر کو جو ہے ہم ریڈی کر لیتے ہیں ایک بند رے لیں گے اس کو ہم نے پہلے سے گرم کر کے رکھا گا تھا اس میں ڈالیں گے برگر سوس پنٹینر میں پیچپ کی بوٹل میں ڈال لیا اچھی طرح سے اپلائی کریں گے سلاس پتہ چکن پیٹی رکھیں گے چکن پیٹی برگر ہمارا تیار ہو چکے ہیں گرم اور مددار چکن پیٹی برگر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں میرے چینل کچن وچن کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی